آج ہمارے پاس پروفیسر ڈاکٹر سرزمین خان تشریف رکھتے ہیں جو کہ بطور دین فیکلٹی آف اینیمل ہزبینری اینڈ ویٹنری سائنس زرعہ یونیورسٹی پشاور میں پچھلے تیس سال سے بطور پالٹری سائنٹسٹ کام کر رہی ہے پروفیسر صاحب آج اپنے پیٹرن پروٹیکٹر اور کام کے استعمال کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں گے تو آئے سنتے ہیں پروفیسر صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام پروفیسر ڈاکٹر سرزمین خان ہے ڈین فیکلٹی آف اینیمل ہزبینری اینڈ ویٹنی سائنس ایک اینڈ ویڈیو پشاور میں کام کرتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں ہم میں اپنے پروڈیکٹ جو پروٹیکٹر ہے اس کے بارے میں بات کروں گا جو کہ میرا ایک پیٹن ہے بیسکلی پولٹری انڈسٹری میں میرا اجلے تیس سال کے ریسرچ اور پروڈکشن کا جو ایکسپیرینس ہے اسی کے بنیاد پر ہم نے یہ ابزورب کیا کہ پولٹری انڈسٹری کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہیں وہ مائیکو ٹاکسنز اور انٹی بائیٹیکس ریزیڈیوز کا ہیں بنیادی طور پر ہمارا جو پروٹیکٹر کا جو پروڈکشن کا سفر ہے وہ آج سے دس سال پہلے میسر کے اندر ایک کانفرنس سے شروع ہوا جہاں پہ ورلڈ پولٹری سینٹس ورلڈ پولٹری اسسوسیشن کا جو کانفرنس تھا اس میں ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیا گیا کہ یورپ اور امریکہ کانیلا اور اسٹریلیا میں تو سٹینڈرڈز ہیں اس کے لیے پولٹری میٹ میں اور اگز میں مائیکو ٹاکسن اور انٹی بائیٹیکس ریزیڈیوز کے لیے لیکن جو ہمارے ڈیولمنٹ کنٹریز ہیں اس کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہے فیوچر میں یہ جا کے جو اس کے مائیکو ٹاکسن کے ریزیڈیوز ہیں اور انٹی بائیٹیکس کے جو ریزیڈیوز ہیں وہ آگے جا کے کمپلکیشن پیدا کرے گی اس لیے ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیا گیا ہے اس میٹنگ میں اور اس دوران پاکستان سے میری اس میں انتخاب کیا گیا اور اس گروپ کو ٹاکسن دیا گیا کہ مائیکو ٹاکسن کے حوالے سے مختلف انگل پر کام کیا جائے کسی کو بیکٹریل کانٹرول پر دیا گیا کام کسی کو کمیکل کانٹرول پر کسی کو فیزیکل کانٹرول پر ہمارا جو ہے یہ ہمیں جو ہے جو ہمارا ٹارگٹ تھا اس حوالے سے ہم نے مختلف جو ہمارے پاس ایکسپرٹس کام کر رہے تھے اس میں سے تائلینڈ کے تھے اس میں سے جو ہے جاپان سے بھی تھے اس میں سے ایون ڈویلپ کانٹریز کی لائک یویسے سے ممبر تھے چینہ سے ممبر تھے تو ہم نے کٹے جو ہے نا اس پہ کانسلٹیشن سے کام شروع کر دیا اس حوالے سے میرا کام جو کہ پروٹیکٹر پیتا یہ پروٹیکٹر دراصل مختلف قسم کے ہرپس کا لوکل ہرپس کا جو ہے یہ ایک ایکوس ایکسٹیکس ہے واٹر سالبل ایکسٹیک ہے اور اس کی جو ہے اس کے اندر بیسکلی جو ہمارا جو ٹارگٹ جو ایکٹیو انگریڈنٹس ہے وہ تائمول ہے اور کاروکول ہے پینول ہے اور اس طرح کلائیڈز ہے اور ٹینینز ہے تو مختلف قسم کے جو ہے کمیکلز ہے اس میں اور اس کو ہم نے ایسے ایسے طریقے سے مکس کیا ہوا ہے اور ٹریٹ کیا ہوا ہے کہ وہ اس بنیادی طور پر جو ہے وہ مائکو ٹاکسنز کو ٹارگٹ کرتا ہے تو مائکو ٹاکسنز اس میں سے نائنٹی ٹو پرسن جو ہے وہ اس کی جب ہم دیکھا انویٹرو ایڈ بیو سٹیڈیز میں تو نائنٹی ٹو پرسن کی ایفلا ٹاکسن بی ون اور بیو ٹو کو کور کرتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ سٹرکشل چینجز لاتے ہیں اور اس کی جو پرادکٹس ہیں وہ ایسے انویٹ پام میں تبدیل کرتا ہے کہ جب ان کو دیکھا گیا تو وہ جو ہے وہ جو ہے وہ بداوٹ انی چینجز جو ہے وہ باڑی سے پاس آؤٹ ہوتا ہے سیمیلی اکرا ٹاکسنز ٹو ٹاکسنز اور زیرو ریلیلن ٹاکسنز کو بھی یہ کور کرتا ہے لیکن جو اس کی افکیسی ہے اس کے لیے وہ افکیسی کے نسبت کم ہے جہاں تک مائکو ٹاکسنز کی کیمیکل ڈی ٹاکسیفیکیشن کا تعلق ہے تو یہ ایٹس کنسیڈرڈ ایز ڈی بیسٹ میتڈ جو بائنڈر سے وہ استعمال ہوتا رہا ہے وہ ہوتا ہے لیکن بائنڈرز میں یہ بات ہے کہ یہ اپنے ساتھ جو ہے وہ جوسپل پرادکٹس کو بھی میننرز کو ویٹامنز کو اسے سٹرن امیننسٹس کو اپنے ساتھ مینڈ کر کے پاہر لے جاتا ہے تو جو ڈی ٹاکسیفائیر ہے اس نوالے سے اس کی جو ہے ایمپارٹس بہت زیادہ ہو رہی ہے اور بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمارا کو فوکس جو ہے پبلک ہل پوائنٹ اپنی سے تھا لیکن دیفینیٹلی پروٹیکٹر جو ہے وہ برڈ کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے کنزیومر کو بھی پروٹیکٹر کرتا ہے جہاں تک پروٹیکٹر کیجی اندہ پولٹی فیڈ ہے تو یہ میرے خیال میں میری ایکسپیرنٹ کے مطابق جو ہم نے پاکستان کے اندر کام کیا ہے تو مکسیمم لوٹ کسی میکس فیڈ میں ہم نے یہ ریکارڈ کیا ہے میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑا ہے لیکن جو مکسیمم لوٹ اس نے کور کیا اور اس کے لیے جو ڈوز ہم نے استعمال کیا وہ ون پوائنٹ فاو سی سی پر گیٹر اپ ڈوز ہم ریکمینڈ کرتے ہیں ایک ایکسپیرمنٹ ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے ہنڈرڈ میکو گرام پر کیجی میکو ٹاکسن دیا اور اس کو مختلف ڈوز سے ٹیس کیا تو جو کنٹرول تھا اس کے اندر پیفٹین پرشنل مارٹریٹی ریکارڈ ہوئی اور گروت بھی سٹنٹڈ رہا لیکن جو ٹیٹر گروپس تھے ان میں سے منیم دوست پر بھی ون سی سی پر لیٹر وہ بھی صحیح رہا تو یہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ چونکہ انٹسٹائن جو ہے وہ میکو ٹاکسن جو ہے انٹسٹائن کو ڈیمیج کرتے ہیں اور جب یہ ڈیمیج نہیں کر پاتے ونڈ ونڈ میکو ٹاکسن جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتے تو انٹسٹائن انٹیکٹ رہتے ہیں اور نتیجے تر جو ہے وہ خوراک کی بہترین ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ گروت پرفارمنس بھی بہتر ہو جاتی ہے میکو ٹاکسن کے لیے اس کے علاوہ پروٹیکٹر جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے امیون سٹیملنٹ کے طور پہ بھی کار کرتا ہے کیونکہ برڈ جو ہے وہ گروت کے دوران فارم میں مختلف سٹریسر سے گزرتا ہے تو پریڈیڈیکلز بن جاتے ہیں اور یہی پریڈیڈیکلز جو ہے وہ سٹریس کا باعث بنتے ہیں اور سٹریس بدایت خود جو ہے وہ بھی امیون سسٹم کو ڈیمیز کرتا ہے تو یہ ریلیو کرتا ہے تمام سٹیسز کو اور پریڈیڈیکلز کو ختم کرتا ہے اس کی وجہ سے سیلیو امیون امیونٹی ایس ویلی ایس ہیمیون امیون اسپانس جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی امپروو کر گیا جب ہم نے مختلف بروپ میں اس کو ٹریٹ کیا اس کے علاوہ جو ہے ہم نے اس کو برائیلرز کے علاوہ ہم نے اس کو لیئرز میں بھی سٹیڈی کیا برائیلرز میں بھی سٹیڈی کیا برائیلرز میں تو لیئرز میں اس کی جو ہے ایک پروڈکشن کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک مشہر تیکنیس اور شائننگ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ امپروو ہوا اور اس کے ساتھ پروڈکشن پی بھی کافی سگنیپیکنٹ اثر رہا جب میں نے بریڈر میں بھی اس کے بہترین نتائج ریکارڈ کیے گئے پروڈکٹر کی جاتک گڈ ہیلتھ کے لیے تعلق ہے تو گڈ ہیلتھ جس طرح آپ سب کو علم ہے کہ گڈ کے اندر کمنسلز اور پیتر جن دونوں ہوتے ہیں پروڈکٹر کے اندر ایسی اجزاء ہے جو کہ سانمنیلا اور ایکولائی کو کانٹرول کرتا ہے تو اسی وجہ سے جو گڈ کے اندر جو پیتر جن سے موشلی وہ اس کی گروت سپریس ہو جاتی ہے اور جو کمنسلز ہے اس کی گروت بڑھ جاتی ہے نتیجہ طرح جو ہے وہ بارڈ جو ہے وہ اچھا فر فارم کرتا ہے اس کی گروت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اسی طرح جو ہے اگر ہم اور ارکوڈکٹیوٹی پہ دیکھیں تو اور ارکوڈکٹیوٹی میں جب ہم دیکھا تو فیڈ جو ہے وہ الموسٹ ٹو ہنڈرڈ ٹو ففٹی گرام جو ہے پر بڑھ جو ہے وہ کم فیڈ استعمال ہوا سپیشلی جب فینشل سٹیج میں ہم نے دیا کیونکہ فینشل سٹیج میں جب ہم دے دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے گسٹی جو ہے اور اس طرح جو ہے بائل جو سٹیج جو ہے وہ پروڈکشن جو ہے فور ٹائم بڑھ جاتی ہے اور نتیجہ طرح اس کی ڈائج سیڈیٹری بڑھ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو دس سے بیس پرشن جو پندر سے بیس پرشن جو فیڈ فیسز میں زائع ہو جاتا جو ہے جو ہے وہ جب یوٹلائز ہو جیا تو اس کی وجہ سے پر تاؤزن بڑھ جو ہم نے ایکسپرمنٹل مختلف سٹیج کیے تو تقریباً کوئی مکسیم پانچ بیگ پر تاؤزن بڑھ جو ہے ہمارے فیڈ کی سیونگ ہوئی اب ہم نے سوچا کہ اگر یہ پورے کمرشل لیول پہ پورے ملک کے استعمال کیا جائے تو اس سے ہمیں کافی سارا فیڈ کا سیونگ ہو جائے گا اور نہ صرف فیڈ کا سیونگ ہو جائے گا بلکہ اس کے ساتھ ہمارے جو مائکو ٹیکسن ریزیڈیوز ہے جو کہ آ رہا ہے میٹ میں اور اگز میں تو وہ بھی کانٹرول ہو جائے گا تو ایک طرف یہ کنزیور پروٹیکشن کے طور پر کام کرے گا سیونٹی ٹو آرز کے بعد ہم نے دیکھا کہ میٹ کے اندر اور ایک کے اندر جو مائکو ٹیکسن ریزیڈیوز میکو ٹیکسن کے اندر جب ہم نے اس کو بیٹ کیا تو وہ جو ہے وہ مائکو ٹیکسن کا جو میکو ٹیکسن کا جو میکو ٹیکسن ہے وہ نیپیلائز ہو گیا تو یہ ایک بہت اچھا رکھتی ایک طرف یہ کنزیور کی پروٹیکشن ہے ایک طرف یہ فارمر کی پروٹیکشن ہے کیونکہ جو مائکو ٹیکسن کے واضح سے مارٹریٹی ہونی ہے جو امین سپریشن ہے اور جو انٹیبائیٹس کی جو برمار ہے جو یوز ہے میس یوز ہے وہ میریمائز ہو جاتی ہیں یویل بیلیو می کہ ہم نے ایسی فلاکس بھی نکال ہے کہ اس میں سے پروٹیکشن کے علاوہ کوئی بھی دوائی یہ وکسین دیا اور پروٹیکشن مسلسل جاری رکھا ہے اور کوئی انٹیبائیٹس نہیں استعمال ہوا تو پروٹیکشن جو ہے وہ فارمر کے لیے ایک نبید ہے خوشی کا یہ نہ صرف پورٹ انڈسٹری کے لیے ایک انمول تخفہ ہے بلکہ یہ کنزیومر کے لیے بھی ایک ہوپ ہے کہ ہم جو ہے مائکو ٹاکسن کے ریزیڈیوز کو اچھی طرح کنٹرول کر سکے اور سوسائیٹی کو مائکو ٹاکسن ریزیڈیوز پیو فری اور ایڈ سیم ٹائم نو آر لو انٹیبائیٹس ریزیڈیوز جو ہے اس کو میٹ اور ایکس پروائیڈ کر سکے کیا پروٹیکٹر صرف ایفلا ٹاکسن کو کور کرتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کر رہا کہ ایفلا ٹاکسن جو ہے وہ میجر ٹاکسن ہے اور یہ مور دن ایٹی پرشن جو ہے پولٹری فیڈ میں ایفلا ٹاکسن ہوتے ہیں تو پروٹیکٹر جب ہم نے ایویلیٹ کر دیا ایفلا ٹاکسن بی ون بی ون بی ون بی ون بی ون بی ون جو ہے اس کی ایفکیسی ایفلا ٹاکسن آئی لیکن یہ صرف ایفلا ٹاکسن کو کور نہیں کرتا ہے یہ پولٹری فیڈ میں پریولنٹ جو ایفلا ٹاکسن کے علاوہ اکرا ٹاکسن ہے ایٹی ٹو ٹاکسن ہے زیرہ و لینون ٹاکسن ہے اس کو بھی کور کرتا ہے اگرچہ اس کی ایفکیسی باقی ٹاکسن کے مقابلے میں کیری کے مقابلے میں نسبتاً کم ہے پروٹیکٹر خوراک کے حضم ہونے میں کیسے مدد کرتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا پروٹیکٹر جو ہے بیسکلی جب گھٹ کے اندر جو ہے وہ دو تین طریقوں سے کام کرتا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو گھٹ کے اندر جو مایکروبز ہے پیتوجینک ان کی گروت کو کانٹرول کرتا ہے جب ان کی گروت سپریس ہو جاتی ہے تو کمنسلز کو موقع مل جاتا ہے وہ اس کی گروت بڑھ جاتی ہے اور کمنسل جو ہے وہ ڈائجیشن میں ہیلپ کرتی ہے دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ گھٹ کو ڈیمیج سے جو مایکرو ٹاکسن ہے گھٹ کی جو انٹرسٹائنل بیڑائی ہے ان کو ڈیمیج کرتی ہے جس کی وجہ انکلمیشن ہو جاتی ہے برڈ پینک ہو جاتا ہے اور پیٹ جو ہے وہ نسبتاً کم کاتا ہے ابزرپشن کم ہوتی ہے تو یہ جو ہے اس کو مائیکرو ٹاکسن کو ختم کر کے گھٹ کو جو ہے وہ ہل دی رکھتا ہے پھر گھٹ کے اندر جو جوسز ہے خاص کر جو گسٹک جوسز ہے یا پھر بائل کی بائل چیوس ہے اس کو اس کی فور ٹائمز جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے تو اس کی وجہ سے جو فینشنگ سٹیج میں خاص کر جب پیڈ اٹیک بڑھ جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ ہولی جو ہے وہ اس میں سے ہمارے ریسیت کے مطابل جو ہے جو پندرہ سے بیس پیسز جو ہے خوراک فیسز میں زائے ہو جاتا ہے تو اس میں سے آٹھ سے بارہ پرسن تک جو ہے وہ یہ پروٹیکٹر کے استعمال کی وجہ سے وہ انٹرس ٹائمز میں ریٹین ہو جاتا ہے اور بڑی کا حصہ بن جاتا ہے تو اس لئے یہ ڈائیجسٹیو سسٹم کو امپروو کر دیتا ہے اس کے ساتھ جب ہم نے گٹ ویلائی کی جو ہے اس کو ماپالو جی دے انڈوں اور گوشت کو انسان کے لئے کیسے محفوظ کرتا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے بیسکلی پروٹیکٹر سے ہمارا جو ہے وہ پپلک ہلپ پانٹرہ پیش ہے تھا جس نے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ڈیویلپ کارٹریز میں امریکہ میں اسٹریلیا میں کھنیڈا میں تو اس کے لئے سٹینڈرڈز ہے کہ بھائی آپ کے انڈے میں اتنا مائکو ٹاکسن ہونا چاہیے اگر اس سے زیادہ ہے تو وہ ایکسپٹور نہیں ہوں گے انہوں نے سٹینڈرڈ بنایا لیکن ہمارے پاس چونکہ اس کے والے سے سٹینڈرڈ نہیں ہے ڈیویلپنگ کارٹریز ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ ہم نے پلان کیا کہ پروٹیکٹر جیسے پرادکٹ بنا جائے پروٹیکٹر جو ہے وہ فیڈ کے اندر جو مائکو ٹاکسن ہے اس کو ڈی ٹاکسی فائی کر دیتے ہیں جب وہ ڈی ٹاکسی فائی ہو جاتے ہیں تو اس کی ریجیڈیو جو ہے وہ میٹ اور اگ میں نہیں آتے ہیں نتیجہ تم وہ جو میٹ ہے اور اگ ہے وہ پروٹیکٹر ہو جاتا ہے وہ انسانی ہیلپ کے لئے بجائے نقصان کے پیدا دیتا ہے اس کے ساتھ جو ہے پروٹیکٹر کے استعمال سے انٹی بائیٹس کا استعمال کم ہو جاتا ہے کم سے کم میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اکثر فلاکس میں جو ہم نے ایکسپریمنٹلی ایلیئر کی انسانی کے اندر اس میں سے ہم نے صرف پروٹیکٹر دیا ان کو وکسین کر دیا اور اس کی ڈی بائیٹس کی استعمال بالکل نہیں رہا تو شاہز و نادر اگر ڈی بائیٹس کے استعمال آبی جاتا ہے تو وہ اس کی ریجیڈیو جو ہے اس لئے اوسطن کتنا نفع دیتا ہے ہم نے اس پر اکنامی کا حوالے سے اکنامی اس کے حوالے سے سٹڈی کیا ہے تو ہم نے دیکھا کہ برائیٹس میں اگر ہم وہ سلسل پروٹیکٹر دیتے رہے تو سکس روپیز فر بڑ جو ہے اس کی پوری لائپ شپین میں خرچ آتا ہے لیکن جو ریٹرن دیتا ہے وہ پھنٹی سے ٹونٹی ٹو روپیز جو ہے وہ پر بڑ آتا ہے تو یہ ایک برائیٹس کے اندر ہے جو لیئرز کے اندر ہم نے دیکھا پر مند جو ہے اس کا کاست ہے وہ تری روپیز پر بڑ لیکن جو اس کا ریٹرن ہے وہ فورٹین روپیز ہے اسی طرح بریڈر کے اندرپیز کے جو ہے وہ نمبر آف چکس جو ہے اور قوالیٹی آف دے چکس جو ہے وہ بڑ جاتی ہے جو چوزہ جو ہے وہ ٹیٹر بلاک سے آ رہا ہے اس کا جو ایمیورٹی ہے وہ جو ہے وہ کبھی بہتر ہوتی ہے اور آگے آنورٹ جو فلاک کا پرفارمنس وہ بھی بہتر ہوتا ہے کیا پروٹیکٹر صرف گوشت والی مرگیوں میں استعمال کیا جائے گا پروٹیکٹر گوشت والی مرگیوں میں جس سے میں نے پہلے جی کر گیا کہ اس کا میکسیمم بینیفرٹ لیا جا سکتا ہے جس طرح میں نے کہا کہ سکس کے بجائے باویس روپے آپ کو انکم آتا ہے لیکن یہ ایک بارے برینر میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کی پروٹینسل وہاں بھی آتی ہے تو یہ ضرور نہیں ہے کہ گوشت والی میں سب میں استعمال کیا جا سکتا ہے پروٹیکٹر کے مذر اثرات کیا ہیں پروٹیکٹر بیسکلی ہربل پلانٹس کا ایک اسٹرکس ہے اور موسٹی جو ہے یہ سیف ہے تو اس کی جانا پروٹیکٹر کی ایسٹسٹ ہے ٹو ہنڈر ٹائم جب ہم نے دیکھا ٹو ہنڈر ٹائم برس کے اندر ہم نے اس کی جو ہے افکیسی دیکھی کہ ٹو ہنڈر ٹائم اگر دوس بڑھا دی جائے تو اس چیج تک بھی اس میں نقصان کا احتمال نوٹ نہیں کیا گیا موسم کے اعتبار سے دوس پر کیا اثر ہے موسم کے اعتبار سے جب دیکھا جائے تو گرمی کے موسم میں وارٹر انٹیک بڑھ جاتا ہے تو اگر اس کو جس طرح میں نے آپ نے پہلے سوال میں بھی جگیا کہ اگر اس کا احتمال زیادہ ہو جائے تو نقصان دے رہی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا استعمال ایسے ریول پکیا جائے تاکہ دوائی کا بھی لاز نہ ہو تو ہم جو ہے گرمی کے موسم میں وارٹر انٹیک جو بڑھ جائے تو اس کے وجہ سے اگر سروی میں ہم 1.5 سیسی یا 1.1 سیسی استعمال کرتے ہیں تو 0.25 سیسی ہم جو ہے وہ کم روز دیتے ہیں گرمی کے موسم میں تاکہ انٹریز انٹیک کے ساتھ دوائی کا استعمال زیادہ نہ ہو پروٹیکٹر کے استعمال کے کتنی دیر بعد گوشت کو استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے آپ کو کئرم میں ہے کہ ڈیبائیڈ اچھ پیلے کا ہوتا ہے کہ بھائی تین دن تک گوشت نہ کھا جائے کیونکہ اس میں ریزیلیو جاتے ہیں وہ کلیر ہو جائے پروٹیکٹر اس حوالے سے محفوظ ہے پروٹیکٹر اگر پھلاک کو چل رہا ہے اس کو سٹارٹر کیا جائے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے جیسے میں نے پہرے بھی ذکر کیا کہ اس کے ٹو ہنڈر ٹائم جوز میں بھی اس میں کوئی ایسی لیتل ایفیکٹ یا کوئی ایسی ڈینڈرس یا کوئی ایسی چیز مہاد گوشت کے اندر یا ایک کے اندر نہیں ملتا ہے بلکہ وہ گوشت اور ایک جو ہے وہ محفوظتہ ہوتا ہے اس لئے پروٹیکٹر محفوظ بھی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا استعمال اسی ہے پروٹیکٹر کے استعمال سے انسانی جلد یا آنکھوں کے لئے کیا نقصان ہے پروٹیکٹر کے استعمال جس طرح باقی دو عدویات پہ اگر بچوں کو اس کو پہنچ جائے یا پھر سکین پہ لگ جائے جو پورٹ ٹو فارم ورکرز ہیں تو اس کی آنکھوں کو باز اوقات دس انفیکٹن یا کوئی اور چیز تو نقصان پہنچا سکتی ہے پروٹیکٹر اس حوالے سے محفوظ ہے جیس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کہہ کہ یہ ہرپل ایکسٹریکٹر ہے مختلف پلانٹس کے اور اس کی جو ہے وہ انسان کے سکین پہ یا پھر ایون اگر اس کو انڈسٹ بھی کیا جائے انہیر تو اس میں بھی اس میں کوئی زہریلی اثرات نہیں ہے بلکہ یہی پرادکٹ جو ہے وہ ہیومن کے مختلف عدویات میں جو ہے پروٹیکٹر اگر غلطی سے پی لیا جائے تو اس کے کیا اثرات ہیں یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکاو گا اگر اس کو پی لیا جائے یا اس کو مسیوس کیا جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں رکار کیا گیا